سن 1162 عیسوی میں جب سلطان نور الدین زنگی کا آفتاب اقبال نصف النہار پر چمک رہا تھا اسے ایک عظیم سہادت نصیب ہوئی اس واقعے کو جسے فی الحقیقت ایک تاریخی معجزہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے علامہ سمہودی نے اپنی کتاب خلاصت الوفا میں اس حوالے سے مکمل تفصیل درج کی ہے کئی دوسرے مسلم معرخین نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے اس کا خلاصہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے سلطان نور الدین ایک عابد شب بیدار تھا اور رات کا بیشتر حصہ عبادت اور مناجات میں گزارتا تھا اس کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکسرت نوافل پڑتا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بیچ کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتا چند ساتوں کے بعد پھر نماز تحجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح تک نہایت خوشو غضو کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتا 1162 عیسوی کی ایک شب وہ اورات اور وضائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں تین بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہر مرتبہ دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور الدین یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں ان کے شرکہ استصال کرے ناظرین گرامی بعض روایتوں میں ہیں کہ سلطان نے متواتر تین رات حضور کو خواب میں دیکھا پہلے دو دن تو اس نے کثیر مال صدقہ کیا لیکن تیسری مرتبہ بھی خواب دیکھا تو علیہ السبح اٹھ کر مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو گیا نور الدین یہ خواب دے کر سخت مزدرب ہوا بار بار استغفار پڑتا اور رو رو کر کہتا میرے آقا اور مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا میری جان مال آل اولاد سب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نسار ہیں خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے ناظرین اگرامی ہر مسلمان کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ کوئی تاغوتی طاقت کسی حالت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک اختیار کرنے پر قدرت نہیں رکھتی اگر کوئی خوشبخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو اس خواب کے سچا ہونے پر مطلق شبہ نہیں ہو سکتا یہی سبب تھا کہ سلطان نور الدین بیچین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ المنورہ میں ضرور کوئی ایسا ناشتنی واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کنین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے بیس افراد کو ساتھ لیا اور بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لطوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا اہل دمشق سلطان کے یکا یک آزم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اصل بات کیا ہے دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر بیس پچیس دن لگتے تھے لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ تے کیا اور صرف سولہ دن میں مدینہ منورہ جا پہنچا اہل مدینہ اس کے اچانک آمدھ پر حیران رہ گئے سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کرا دیئے اور پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائے تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشدلی سے سلطان کی دعوت قبول کی اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے لیکن ان میں وہ دو آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی دی گئی تھی سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو انہوں نے عرص کیا کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو البتہ دو خدا رسیدہ مغربی ظاہر جو مدت سے یہاں مقیم ہے نہیں آئے یہ دونوں بزرگ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقی میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں سلطان نے فوراں حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی یہاں ضرور لاؤ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی آدمی ہے جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کہا رہتے ہو انہوں نے بتایا کہ روزہ اقدس کی قریب ایک مکان کرایا پر لے رکھا ہے اور اس میں ہر وقت ذکر الہی میں مجھول رہتے ہیں سلطان نے ان دونوں کو وہی اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اقابر شہر کے ہمراہ ان کے مکان جا پہنچا یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رد پل لسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اطراز نظر نہیں آتی تھی لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا اس نے مکان کا فرش ٹھونک کر بجا کر دیکھنا شروع کیا یکا یک سلطان کو ایک چھٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا چھٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چھوڑی سل تھی اسے سرکایا گیا تو ایک خفناک انکشاف ہوا یہ ایک سرنگ تھی جو روزہ اقدس کی طرف جاتی تھی سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا اور بے اختیار اس کے مو سے نکلا صدق اللہ وصدق رسول النبی الكریم ناظرین گرامی سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دے کر ششتر رہ گئے سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا اور اس نے ان دونوں ملعونوں کو بابا زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غزبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے دونوں ملعونوں نے نہایت بھی شرمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر معمور ہوئے ہیں ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار سواب نہیں ہے لیکن افسوس کہ این اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا سلطان کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بڑھتی ہوئی آگ کے علاؤں میں ڈلوا دی یہ کام انجام دے کر سلطان پر رقد تاری ہو گئی اور شدت گریہ سے اس کے ہچکی بند گئی وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا تھا اور کہتا تھا ذہن نصیب کے اس خدمت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلام کا انتخاب فرمایا جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھو دی جائے اور اسے پگلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے سلطان کے حکم کی تعمیل میں روزہ اتھر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھو دی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا اس کے بعد اس میں سیسہ بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کی دستبرد سے ہر طرح محفوظ رہے یہ سیسے کی دیوار روزہ اقدس کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ تا عبد قیامت آباد رہے گی اس سے بڑھ کر سلطان کے مغفرت کا اور کیا سامان ہو سکتا ہے ذالکہ فضل اللہ یکتیہ من یشا یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور اس کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی تزدیک فرمائی یہ ردبہ بلند ملا جس کو مل گیا ناظرین اگرامی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے نالج اپ ڈیٹ کو سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ